اِنَّ حَازَ الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِيهِ يَا اَقْوَم یہ قرآن جو میں نے آپ کو دیا ہے اس قرآن کی خوبی یہ ہے کہ یہ اقوام معتدل اور اوسط ہے اس قرآن میں افراد بھی نہیں اس قرآن میں تفرید بھی نہیں بلکہ یہ قرآن اعتدال کا درست دیتا ہے ہمارے ہاں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے حد سے گزر جانا ایک ہوتا ہے حد سے اتر جانا اگر حد سے گزر جائیں اعتدال ہے حد سے گزر جائیں افراد ہے حد سے اتر جائیں تفرید ہے اور حد پہ رہیں تو اعتدال ہے حد سے گزر جائیں افراد ہے حد سے اتر جائیں تفرید ہے اور حد پہ رہیں تو اعتدال ہے اگر حد سے گزر جائیں دین میں کمی کریں الہاد ہے حد سے اتر جائیں دین میں اضافے کریں تفرید ہے حد پہ رہیں تو یہ مسئلہ کے سرات مستقیم ہے حد سے گزرنے والے کو افراد والا کہتے ہیں حد سے اترنے کو تفرید والا کہتے ہیں حد پہ رہنے والے کو توجہ رکھنے حد سے گزرنے والے کو افراد والا حد سے اترنے والے کو تفرید والا حد پہ رہنے والے کو اعتدال والا دین میں کمی کرنے والے کو الہاد والا دین میں کمی کرے بدعات والا اضافہ اور کمی نہ کرے اہل سنت والجماعت والا ہم دین میں کمی بھی نہیں کرتے دین میں اضافہ بھی نہیں کرتے میں اگلا جملہ کہتا ہوں نہ دین میں کمی اضافہ کرتے ہیں نہ دین میں کمی اضافہ برداشت کرتے ہیں بعض لوگ کمی اضافے کرتے نہیں ہیں لیکن کمی اضافے کو برداشت کر لیتے ہیں ہم دیوبند والے دین میں کمی بھی نہیں کرتے دین میں اضافے بھی نہیں کرتے اور کمی اور اضافے کو برداشت بھی نہیں کرتے قرآن کریم نے اعتدال کی بات کی ہے میں نے آپ کی خدمت میں صرف ایک نکتہ پیش کرنا ہے دیوبند کوئی مستقل مسلک نہیں ہے جو سمجھتا ہے دیوبند مستقل مسلک ہے وہ جھوڑ بولتا ہے حد اعتدال سے ہٹ چکا ہے دیوبند کوئی مستقل مسلک نہیں ہے میرے پیغمبر نے سنت دی ہے صحابہ نے اس کو پھلایا ہے امام ابو حریفہ نے اس کو جمع کر کے امت تک پہنچایا ہے دیوبند نے اسی سنت کا تحفظ کیا ہے دیوبند کو مستقل دین کا نام نہیں ہے وہ سنت جو پیغمبر نے دی ہے صحابہ کرام نے اسی سنت کو امت کے سامنے پیش کیا ہے امام ابو حریفہ نے اسی کو لکھوایا ہے دیوبند والوں نے اسی سنت کو گھر گھر پہنچایا ہے تو دیوبند کمی اور زیادتی کا نام نہیں ہے دیوبند افرات و تفرید کا نام نہیں ہے دیوبند الہال و بدعات کا نام نہیں ہے دیوبند خالص اعتدال کا نام ہے میں نے انوان بڑا مختصر سے پیش کرنا ہے لیکن میں یہ تمہید کے طور پہ سمجھانے کے لئے ایک مثال دے دیتا ہوں جس شخص کا اللہ سے قرب کا تعلق ہو اس تعلق کی بنیات پہ اسے ولی کہتے ہیں دیوبند والے ولایت کو مانتے ہیں کبھی ولی کے ہاتھ پہ خرق عادت کچھ چیزیں ظاہر ہو جائیں انہیں کرامت کہتے ہیں دیوبند والے ولایت بھی مانتے ہیں ولی کی کرامت کو بھی مانتے ہیں دنیا میں بعض لوگ وہ ہیں جو ولی کی کرامت کو نہیں مانتے یہ الہاد والے ہیں اور بعض وہ جو ولی کی کرامت کو مان کے ولی سے مانگتے ہیں یہ بدات والے ہیں اور جو ولی کی کرامت کو مان کے ولی کے خدا سے مانگے یہ اہل سنت والجماعت والے ہیں میسیج تی وی یہ چینل یہ چینل یہ چینل یہ چینل یہ چینل ہے یہ چینل